مولا یا صلی و سلیم آئیمنہ البادا عادا حاید ایک خیر خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کا اہم مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں شوشل میڈیا کا رباج عام ہو گیا ہے لوگ ایک دوسرے کو اپنے پیغامات شیئر کرتے رہتے ہیں خواہ وہ ویڈیوز کی شکل میں ہوں یا آئیڈیو کی شکل میں یا اسی طرح سے خط و کتابت کی شکل میں لیکن ہم میں کا ایک بات طبقہ ایسا ہے جو ہر بات کو ہر پیغام کو بغیر کسی تحقیق کے ایک دوسرے کو شیئر کر دیتا ہے حالانکہ بہت سے پیغامات بہت سے ویڈیوز ایسے ہوتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا بلکہ وہ محض جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں ایسی صورت میں ایک جھوٹی بات شیئر کرنا ایک جھوٹی بات پھیلانا لازم آتا ہے جو انتہائی سخت گناہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو جب بھی تمہارے پاس کوئی غیر معتبر شخص کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو اسی طرح سے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے یعنی بغیر تحقیق کے ایک دوسرے کو شیئر کر دے میں آپ کے سامنے اس کی ایک مثال بیان کرتا ہوں چند مہینے پہلے ایک ویڈیو شوشل میڈیا پر گردش کر رہا تھا جس میں یہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ جو شخص اس ویڈیو کو دس لوگوں کو سینڈ نہیں کرے گا یا دس لوگوں کو شیئر نہیں کرے گا تو ایسی صورت میں اس کا جوب ختم ہو جائے گا کہ اسی طرح سے اس کے گھر کے کسی فرد کا انتقال ہو جائے گا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر شخص اسے دھڑل لیتے شیئر کر رہا تھا اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ آگے بھی شیئر کریں گویا کہ خود وہ جھوٹی بات پھیلا رہا ہے اور دوسرے کو بھی جھوٹی بات شیئر کرنے کی تلقین کر رہا ہے لہٰذا جب بھی ہمارے پاس کوئی ایسا ویڈیو آئے تو ہمیں پہلے اس کی تحقیق کر لینا چاہئے اگر اس کا تعلق دین سے ہو تو ہمیں علماء کی طرف رجوع کرنا چاہئے تاکہ سچ سامنے آ جائے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی تحقیق عطا کرو